علا پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان واقعے ایک دور دراز سلطنت میں ایک افسانوی باغ موجود تھا جس کے بارے میں افوا تھی کہ اس کے دروازوں سے نکلنے والے ہر شخص کے دل کی گہری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی صوفیانہ طاقتوں کی کہانیوں نے دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ ہر ایک مختلف چیز کی تلاش میں تھا ایک خواہش، ایک خواب، آئیک تڑپ، پرنس ایلڈن جو اپنی ہمدردی اور آجزی کے لیے جانا جاتا ہے نے اس باغ اور اس کی جادوی طاقتوں کے بارے میں سنا۔ اس نے ملاقات کرنے اور ایک بیلوس خواہش کرنے کے لیے ایک گہری کال محسوس کی جو اس کے بجائے اس کی بادشاہی کو فائدہ پہنچا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی اور خوشیاں لائے بکھرے ہوئے نقشے اور باغ کے پرسرار مقام کی سرگوشیوں سے رہنمائی کرتے ہوئے، پرنس ایلڈن نے گھنے جنگلوں اور غددار خطوں کے ذریعے ایک غددارانہ سفر کا آغاز کیا۔ آخر کار وہ انگوروں میں لپٹے ہوئے انچے لوہے کے دروازوں کے سامنے کھڑا ہو گیا جو کہ منحوس باغ کے دروازے تھے پھر بھی جیسے ہی وہ قریب آیا۔ ایک سرپرست نمودار ہوا چھیدنے والی آنکھوں والی ایک تنزیہ شخصیت جو صدیوں کے رازوں کو تھامے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ سرپرست نے الفاظ کے بغیر بات کی، اشاروں اور تاثرات کے ذریعے بات چیت کی۔ خاموش انتبا دیا، بے خوف، پرنس ایلڈن آگے بڑھا، اس کے ارادے خالص اور عظیم تھے۔ سرپرست نے اس کی آنکھوں میں خلوص کو پہچانتے ہوئے اسے قریب سے دیکھا۔ ایک سر ہلا کر دروازے کھل گئے، شہزادے کو گزرنے کا موقع ملا، باغ ایک مسہور کن نظارہ تھا رنگوں کا کلی ڈفسکو، چمکتے پھول اور چمکتے فوارے۔ تاہم حقیقی امتحان آگے تھا۔ آزمائشوں کا ایک سلسلہ انتظار کر رہا ہے، جس میں طاقتہ اقل کو نہیں بلکہ اپنے ارادوں کی صداقت کو چیلنج کرنا ہے، پہلی آزمائش نے آجزی کا مطالبہ کیا۔ پرنس ایلڈن کو ایک چمکتا ہوا تالاب پیش کیا گیا، اس کا پانی اس کی گہری خواہشات کی اکاسی کرتا ہے۔ پھر بھی جیسے ہی وہ باہر پہنچا، پانی پھرپڑا اور مسخ ہوا، ذاتی فائدے کے وہموں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہچکچایا لیکن اپنی بے لوس خواہش پر قائم رہا۔ دوسرے مقدمے کی سماعت نے ہلکہ تجربہ کیا۔ ایک بھلبلیاں مرا اور مر گیا، دماغ اور روح کو الجھا دیا۔ پھر بھی شہزادے نے سب سے آسان راستے پر نہیں بلکہ اپنی عظیم خواہش کو پورا کرنے کے غیر متزلزل عظم کے ذریعے آگے بڑھایا۔ آخرکار وہ باغ کے دل تک پہنچا، ایک چمکتا ہوا درخت جس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہر شاخ نے ایک پھل دیا، ہر پھل کسی کی خواہش کا اظہار۔ پرنس ایلڈن کے قریب آتے ہی درخت نے سرگوشی کی، تمہاری خواہش کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سرگوشی کی، میری بادشاہی خوشیوں اور فراوانی کے ساتھ پھلے پھولے۔ باغ ایک اندھی روشنی سے چمک رہا تھا، شہزادہ ایلڈن کو لپیٹے ہوئے تھا۔ جب چمک ختم ہو گئی، تو اس نے اپنے آپ کو دروازے پر واپس پایا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیج تھا، اپنی بادشاہی میں واپس آ کر اس نے بیج لگایا اور اس سے خوشی، خوشحالی اور اتحاد کے پھلوں والا درخت ہوگا۔ لوگ ترقی کی منازل تے کر رہے تھے اور پرنس ایلڈن کی بیلوز خواہش نے مملکت کو جنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اخلاقیات نسل در نسل گونجتی ہے۔ حقیقی تکمیل خود غرص خواہشات میں نہیں بلکہ بیلوز خواہشات میں ہے جو سب کو فائد کرتے ہیں۔